اعوذ باللہ من الشتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ ائر فیزکس کے آن لائن لیکچر کے نمبر 48 میں ہیں جی ہم اور چپٹر نمبر 14 کے ایک ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹاپک کا نام ہے مائگنائٹک فیلڈ دیو ٹو ایک کرنٹ کیرینگ سالین آئیڈ یہ بیسیکلی ایمپی ایز لا کو اپلائی کر کے ہم ایک سالین آئیڈ کے اندر جو مائگنائٹک فیلڈ ڈیویلپ ہوتی ہے جب اس میں سے کرنٹ فلو کرتا ہے تو اس کو فائنڈ کریں گے سب سے پہلے سالین آئیڈ کیا چیز ہے سالین آئیڈ بیسیکلی عام الفاظ میں ایک سپرنگ ٹائپ کنڈکٹنگ وائر کی شیپ جب بنتی ہے تو that is basically solen آئیڈ ہم ٹیکنیکل یہاں کہہ سکتے ہیں solen آئیڈ is a long tightly wound cylindrical coil of wire یعنی وائر کو آپ cylindrical coil کی شیپ دیں اور اس کے ٹنز tightly wound ہوں even ہوں اور ایک ٹرن کا دوسرے سے جو distance ہے وہ uniform رہے اور ایک long spring type کی شیپ ہو اگر ہم right hand rule کو use کریں اور ہم ایک solen آئیڈ کے بارے میں assume کریں کہ جب اس میں سے کرنٹ فلو ہوگا تو اس میں magnetic field کس قسم کی ہوگی تو ہم اگر اس پہ right hand rule apply کرتے جائیں تو you can assume کہ چونکہ کرنٹ مسلسل circular ہوگا اور کرنٹ کے circular ہونے کی وجہ سے magnetic field lines اپنی direction change کریں گی تو ultimately ایک solen آئیڈ کے اندر جب کرنٹ فلو ہوتا ہے تو اس کے اندر جو magnetic field lines ایک دوسرے سے turn کی link up ہو کہ کل magnetic field establish کرتی ہیں وہ کچھ اس قسم کی ہوتی ہے جو اس figure میں آپ کے سامنے آ رہی ہے اور یہ magnetic field lines straight نظر آ رہی ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے ایک bar magnet کی طرح جس کا ایک end سے magnetic field lines نکر رہی ہیں اور دوسرے end سے magnetic field lines اس میں enter ہو رہی ہیں اگر یہ ایک long solen آئیڈ ہے تو اس میں issue یہ ہوگا کہ magnetic field lines اس کے اندر تو straight ہوں گی uniform ہوں گی جس وجہ سے magnetic field بھی uniform ہوگی لیکن یہ magnetic field lines اس long solen آئیڈ میں ایک end سے نکل کے جب دوسرے end کی طرف جائیں گی تو یہ magnetic field lines یقینی سی بات ہے بہت دور سے گھوم کے آئیں گی اور ایک دوسرے سے بہت distance پہ ہو جانے کی وجہ سے یہ magnetic field lines ایک دوسرے کے flux density کو کم کر کے تو naturally magnetic field کی strength کو بہت weak کریں گی solen آئیڈ کے باہری areas میں تو magnetic field of solen آئیڈ ایک long solen آئیڈ کی magnetic field کے بارے میں ہم ہمیشہ یہ assume کرتے ہوتے ہیں کہ اس کی magnetic field solen آئیڈ کے اندر کے ایریا میں strong ہوتی ہے اس ایریا میں uniform ہوتی ہے straight lines پہ مجتمع ہوتی ہے جبکہ باہر کے areas میں magnetic field اتنی weak ہوتی ہے کہ ہم اسے ignore کر سکتے ہیں اب ہم magnetic field کی direction کو right hand rule کی technique سے معلوم کر چکے ہیں تو جو next task ہے وہ یہ ہے کہ ہم ذرا یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس solen آئیڈ کے اندر کہ کسی بھی point پہ اگر ہمیں magnetic field کی magnitude یعنی flux density یا magnetic induction معلوم کرنی پڑ جائے تو empire law ہماری کیا help کر سکتا ہے تو آپ ذرا اس figure میں دیکھیں empire law کو apply کرنے کے لیے ایک close path لیا گیا یا magnetic field lines چونکہ straight ہیں تو اسی حساب سے ایک ایسا path ہے جس کے مختلف elements بھی straight ہوں اور magnetic field کے ساتھ ان کے scalar products کو easily find out کیا جا سکے تو آپ یہ دیکھیں ایک rectangular path لیا گیا ہے a b c d a یہ اس case میں empire path ہے ضرورت کے مطابق اس کی arrangement کچھ ایسے کی گئی ہے کہ اس کا ایک element that is l3 وہ magnetic field سے یعنی solen آئیڈ سے باہر آ رہا ہے اب ہم نے next جو step کرنا ہے اور شاید یہ steps وہ ہیں جو ہم کر کے تو پچھلے topic کو بھی سمجھ سکتے ہیں empire law کو جسے کو ہم نے circular magnetic field کے لئے ڈسکس کیا تھا next step یہ ہم نے اس close path کو تقسیم کر دیا ہے جتنے possible اور آسان three elements ہیں وہ ان میں a سے لے کر b تک اس کو ہم نے بول دیا l1 یا delta l1 یہاں پہ اس کو ایک vector بولا گیا ہے اور یقیناً تب ہی ہمارا مسئلہ لوگا جب یہ ایک vector element ہوگا تو اور اس کے vector کی direction اس کی arrow کی direction وہ ہی رکھی گئی ہے جو magnetic field کیا ہے پھر دوسرا element b سے لے کر c تک l2 that is directed upward تیسرا l3 that is directed opposite to l1 یقینی سے بات ہے ایک close path بنانے کے لئے اور d سے a downward کل چار elements ہیں اور یہاں سے empire's law کو ایک دفعہ پھر elaborate کر دیں کہ اب کرنا یہ ہے کہ empire's law کی simple سی shape ہے ان چاروں کے چاروں elements کا scalar product لینا ہے magnetic field کے ساتھ اور ان کو sum up کر دینا ہے ان چاروں elements کے scalar products کا جو sum ہوگا that is equal to mu naught یعنی permeability of free space into the current enclosed by the imperial path اب اس میں ہمارے دو کام ہیں چونکہ ہم ایک topic میں magnetic induction کے لئے flux density کے لئے باقاعدہ پوری equation بنانے جا رہے ہیں ایک فارمولہ تو لہذا ہم نے اس کو solve کرنا ہے اور اس میں solve کرنے کے لئے ہمارے پاس جو ہمارے کام ہیں وہ یہ ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر ان چاروں scalar products کو find کریں گے اور پھر اس concept کو بھی دیکھیں گے اور یہ چیز بھی find کریں گے کہ what do you mean by the current enclosed by the emperion path وہ کون سا current ہے جو emperion path کے اندر سے گزر رہے ہیں اس چیز کو discuss کرنے کے لئے next page پہ آتیں اور next page پہ آپ ذرا پچھلی figure کے حساب سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ magnetic field اور L1 دونوں چونکہ ایک ہی direction میں ہے تو جب ان کا scalar product لیا جائے گا تو that simply becomes b l1 cos 0 and cos 0 is 1 so this becomes b l1 دوسرا element آپ دیکھیں تو b dot l2 آپ دیکھیں تو l2 perpendicular ہے magnetic field کے یعنی that becomes b l2 cos 90 and that is 0 جو اس کا تیسرا element ہے اس کے اکثر concept جو ہے وہ بھول جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ student کو یہ نہیں پتا چلتا کہ magnetic field کا اور اس length element کا scalar product کس طریقے سے find ہوگا اور ان کے درمیان angle کے ہے تو اپنی confusion ذرا دور کر لیں اکثر students یہ mistake کرتے ہیں کہ وہ اس case میں magnetic field اور vector element کا angle آپ میں لے لیتے ہیں 180 degree کیونکہ magnetic field اور element ایک opposite ہے لیکن اس سے پہلے ایک important بات ہے جو ہم اوپر discuss کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ piece magnetic field سے یعنی solenite سے باہر ہے لہٰذا چونکہ magnetic field 0 ہو جانے کی وجہ سے یہ scalar product 0 ہو جائے گا اور جو چوتھا element ہے اس میں بھی magnetic field کا اور length element کا scalar product 0 ہو جائے گا کیونکہ وہ بھی ایک دوسرے سے 90 کے angle پہ ہیں so overall ایسے لگتا ہے جیسے چار pieces کے scalar products کو جب ہم sum up کریں گے تو finally ہمارے پاس جو answer آئے گا that is bl1 plus 0 plus 0 plus 0 that gives you bl1 اور ہم اگر پچھلی equation میں واپس جائیں تو اس کا ملدب ہے کہ ہمارے پاس ایک equation بنے گی bl1 is equal to mu 0 into the current enclosed اس equation میں next جو چیز ہم ڈسکس کرنے جا رہے وہ ہے current enclosed by the closed path current enclosed by the closed path کے لئے جو solenoid ہم نے لیا ہے فرض کریں اس solenoid کے اندر جو turns کی density ہے وہ اتنی ہے کہ اس کے اندر small n is the number of turns per unit length of the solenoid یعنی solenoid جس کی length ہے l1 اس کے اندر number of turns جو ہوں گے that is n into l1 small n is the number of turns per unit length of solenoid l1 is the length that the closed path has so solenoid کے turns جو closed path کے اندر سے گزر رہے ہوں گے that is n into l1 اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اگر اس solenoid میں کوئی current i flow کر رہے تو اس کا مطلب ہے اس کے ہر turn میں سے وہ current i flow کر رہے ہے so total current جو in turns میں سے flow کر رہے that is n l1 i تو یہ جو current ہے یہ ان turns میں سے پاس ہو رہا ہے جو turns کے closed path میں سے گزر رہے ہیں پاس 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 اور یہ اس ایکویشن میں پاس کریں گے تو ہمارے پاس اوور آل یہ ایکویشن جو اپنی شیپ کرے گی وہ ہوگی جی بی l1 is equal to mu not into n l1 i اور ہم نے closed path جو ایکویشن کیا جس لیندھ l1 دونوں سائدوں پہ کینسل ہو جائے گی تو b is equal to mu not and i is the final result آپ ذرا اس ایکویشن کو دیکھیں یہ ایکویشن ایمپی از لاک اپلائی کر کے حاصل کی گئی ہے اور یہ ایکویشن آپ کو چیز highlight کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف magnetic field کی value دے رہی ہے یعنی flux density یعنی magnetic induction جو تین چیزوں پہ depend کرتی ایک solenide میں current کتنا flow ہو رہا ہے دوسرا solenide کے trans کتنے زیادہ ایک دوسرے سے closely spaced ہیں اور ایک میٹر length میں کتنے زیادہ سے زیادہ trans ہیں اور تیسرا کون سا medium solenide کے اندر ہے جس کی اوپر solenide کو لپیٹا گیا ہے اس کی permeability کیسی ہے ہم چکے vacuum کے case کو discuss کر رہے ہیں تو solenide کی magnetic field کے لیے یہاں پہ permeability of free space یعنی immune art use ہوئے اگر ہم اس magnetic induction کو اس direction کے ساتھ ملا کے solenide کے اندر total magnetic field find کرنا چاہیں تو magnetic field کی direction کو معلوم کرنے کے لیے ہم solenide میں پھر ایک right hand rule apply کرتے ہیں یاد رہے کہ ہم نے اس chapter کے پہلے topic میں magnetic field معلوم کرنے کے لیے right hand rule استعمال کیا تھا اور right hand rule ایسے تھا کہ ایک straight wire تھی تو ہم نے کہ thumb should be in the direction of current so fingers circle in the direction of magnetic field یہاں situation ایسے ہے کہ یہ solenide کی magnetic field ہے اور solenide کی magnetic field پچھلی figure میں آپ نے دیکھی ہے ایسے کہ solenide کا current circular ہوتا ہے اور اس کی magnetic field straight ہوتی ہے سو یہاں پہ fingers اور thumb اپنا role change کریں گے thumb جائے گا direction of magnetic field میں اور fingers جائیں گی direction of the current میں سو finally ہم یہ تین چار لائن ہیں جو اس ٹاپک کے آخر میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں ان کو magnetic field in the solenide is along the axis of the solenide solenide کے axis کے along ہوتی ہے and its direction is given by right hand rule again which states that hold the solenide in right hand with fingers curling in the direction of current then thumb points in the direction of the magnetic field آپ نے solenide کو right hand میں اس طریقے سے پکڑنا ہے کہ اگر آپ کو current کی direction پتا ہے تو fingers کو current کی direction میں جانا چاہیے اور thumb جس direction میں جائے گا that is direction of the magnetic field تو یہ overall ہمارے پاس آج کا topic تھا magnetic field due to current carrying solenide جس کی value ہم نے فائنڈ کی ہے جی ایمپیئرز law کی مدد سے اس لئے اس topic کو sometimes ہم کہتے ہوتے ہیں application of the ایمپیئرز law اور یہ topic یہاں پہ سویدیو سویدیو